ہندوستان کی شرعی حیثیت یہ کتاب ڈاکٹر زفر داریق قاسمی صاحب نے تحریف فرمائی ہے یہ اس کتاب کا آج انڈیا اسلامی کلٹر سنٹر میں اجرہ عمل میں آیا ہے مولک اس کتاب کے ہمارے ساتھ ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس کتاب میں انہوں نے کیا باتیں تحریف کیے ہیں اور وہ اس کتاب کے ذریعے کیا میسج دینا چاہیے ہمارے ڈاکٹر زفر داریق صاحب آپ اپنی کتاب کا تعریف کرائے کہ آپ نے یہ کس مقصد سے کتاب تحریف کی ہے یہ کتاب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان جیسے تکثیری سماج میں اور جو تنبو پسند ایک معاشرہ ہے اس کے اندر رواداری آم پقائے باہم کا پیغام جائے امن و امان قائب جو نفرتیں یا عداوتیں یا غلط فہمیاں رواج پا رہی ہیں بڑھ رہی ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے یہ اس کا پیغام اسی مقصد کے تحت اس کتاب کی تعلیف کی گئی ہے اور اسی طرح کی بحثیں اس میں شامل کی گئی اس میں کتنے عبواب ہیں اور کس طرح سے جو ہے اس میں چار عبواب ہیں جس میں ہم نے ہندوستان کی فضیلت جو مسلم مصنفین ہیں مسلم علماء ہیں ان کے نزدیک کیا ہے وہ ایک باب وہ ہے دوسرا باب اس پر اس میں ہندوستان میں رواداری کا قیام کس طرح سے عمل میں آئے اور ہندووں کے مذہب یا ان کی تہذیب اور ان کے سماج اور کلچر کے مطالب مسلمانوں کی کیا رائے یہ سلسلے پر گفتہ ہو کیا ایک نیشنلزم حب البتنی جس کو کہتے ہیں سیکولرزم اس پر ایک بحث کیا اور مسلم مفکرین کی سلسلے مفکرین نیشنلزم حب البتنی سیکولرزم کی مسلم بہت زیادہ مصبت اور پوزیٹی برائے یہ کتنے اہد کا یہاں تھا کردی کہاں سے شروع ہوتا کون سا اہد سے شروع ہوتا جس میں آپ نے کچھ مطابع پر جمع کی ہے نہیں اس میں مطلب ہم نے جی دیکھی وہ ہے ایک تو جب یہاں مغلوں کی حکومت اس سلسلے میں مسلمان ہندوستان کو کیا کہتے تھے ایک بحث وہ کیا دوسری بحث جب ہندوستان غلام ہو گیا انگریزوں کی حکومت آگئی تو اس کے بعد میں جو ہندوستان کے احکام بدلے اور چیزیں بدلیں تو اس سلسلے میں مسلمانوں کی کیا رائے تھی اس کے بعد میں آزادی کے بعد میں جو سلسلے آزاد ہو گئے ہندوستان اس سلسلے میں مسلمانوں کی کیا رائے یہ ہماری بحث ایک نزدیاتی گروہ جو ہے وہ دارالحرب کی اسطلح استعمال کرتا ہے وہ اس کے احیاء کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے ہندوستان کو دارالحرب کہتے ہیں تو اس کی نقیر کرنے کی اس کی جو ہے پوری نفی کی ہے ہندوستان دارالحرب کہتا ہی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کو دارالحرب بہت مسلمانوں نے مانا ہی نہیں ہے اس کو انگریزی حکومت میں بھی لوگ اس کو دارالاسلام کہنے کے قائل ہیں اس میں ہم نے نکھا ہندوستان دارالحرب نہیں ہے بلکہ ہندوستان دارالامن ہے دارالموائدہ ہے دارالشباہ ہے دارالجمہوریہ ہے جو جدید فتح بھی جو ہے وہی ہے اس کا پس مندر کیا ہے دارالحرب کا پس مندر کیا ہے یہ انگریزوں کے دمانے میں آیا ہے یہ تو وہ تو پہلے کی اسطلاح ہیں جب ہندو مسلمانوں کی حکومتیں تھیں تو وہ زمینوں کی جو تقسیم کرتے تھے اپنی حساب سے کیا تھا وہ دور ختم ہو چکا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ان تمام اسطلاحات وہ ختم کرنا پڑھے گا جیسا کہ پروکردہ سعود علم غازمی صاحب لگا ان کو دفن کرنا پڑھے گا اور ایک نئی دنیا میں نئی قوانین نئی نئی چیزوں کے ساتھ میں جینا پڑھے گا میرا آخری سواد یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے ہندو دھرم کے بارے میں اس کتاب میں تذکرہ کیا اب آپ نے اس سے پہلے کہا کہ یہ تقسیری سماج ہے یعنی ڈائیورس ہے ڈائیورس اگلیس کنٹری ہے تو پھر آپ سے سو ہی ہماری جو وہ ہندو دھرم پر آگی کو رک جاتی ہے برہمن دھرم پر آگی کو رک جاتی ہے بھو دھرم ہے یہاں پر جین دھرم ہے سکھ دھرم ہے اور بھی لنگایت دھرم ہے تو یہ جو ہے یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں اس پر کیا کہیں یہ ہے ہندوستان میں جو اکثریت ہے وہ ہندوئزم کے ماننے والوں کی سناترم دھرم کے ماننے والوں کی تو ہندوئزم کا ترکتہ ہے اس بنا پر نہیں کیا ہے کہ ان کی تردید کی ہے یا ان پر نکیر کی ہے ہم نے کیا ہے کہ ہندو دھرم کو ہمارے مسلم علامہ جو تھے وہ بہت ہی پوزیٹیو انداز میں اس کو سمجھتے تھے جانا تھا اس کو پڑھا تھا جیسے ابو ریان بیرونی کا تذکر آیا مرزا مذہر جانے جانا ہے گیسو دراز ہے اور بڑے بڑے صوفی اقرام ہیں جنہوں نے ہندو مذہب کو سمجھا بوجھا اور اس پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل یقصانیت رکھتی ہے اسلام کی اور ہندوستان یہ مقصد ہے اس کا ہندوستان کی شریح حیثت کے مولی مصنف دکٹر زفر داری قاسمی صاحب جو اپنی کتاب پر روشنگار رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ اس وقت وقت کی سخ ضرورت ہے اور اس کتاب سے صورتحال کو بہتر سمجھ میں مدد مجھے موسیقی